زیادتی ملوث ملزمان کے سرعام پھانسی معاملے پر پی ٹی اے وزراء آپس میں ہی اُلج پڑے کسی نے قراردار کی مضمت کی تو کسی نے بھرپور حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایک دوسرے کو قرارے جواب دیئے قومی اسیمبلی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو سرعام پھانسی کی قراردار متفقہ طور پر منصور کی گئی جسے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے پیش کیا تھا معاملے پر اتفاق قرائے کے بجائے پی ٹی آئی وزراء آپس میں ہی اُلج پڑے وزیر قانون فروغ نصیم کہتے ہیں کہ سرعام پھانسی اسلامی تعلیمات اور آئین کے منافع ہیں سپریم کورٹ 1994 میں سرعام پھانسی کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے وزارت قانون آئین و شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے گی ادھر فواد چودری نے قرار دات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے قوانین انتہا پسندانہ سوچ کی اکاسی کرتے ہیں اور شدت پسندانہ معاشرے میں بنتے ہیں بربریت سے جرائم کے خلاف لڑا نہیں جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ محذب معاشرے مجلوموں کو سزا سے پہلے جرم روکنے کی تدبیر کرتے ہیں اس کے جواب میں علی محمد خان بھی میدان میں آگئے ان کا کہنا ہے کہ اسلامی سزاؤں کو ظلم اور بربریت کہنے والے خود ظالم ہیں دوسرا قبائلی معاشرہ دنیا کا سب سے محذب معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت بڑوں کے عدب اور پختون ولی ہیں